جنابی تاریک صاحب ڈیریکٹر آئیڈیل سکول کیسٹ اف آنر دوسرے موزز مہمان جو آج یہاں مدعو ہے اور اس سکول کے بہت ہی ہونہر بچے اور ان کے والدی جو بڑی تعداد میں آج یہاں شرکت کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ تاریک صاحب نے مجھے پھر سے موقع دیا کہ یہ میں آپ کے صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اس میں شرکت کروں جو آپ کا یہ اینیول فنکشن ہے یقین مانیے مان نہیں کرتا کہ ہم کچھ بولیں کیونکہ یہ دن ہے بچوں کی جو ان کے اپنی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو دیکھنے کا ان کو انکوریج کرنے کا بہت خوشی ہوتی ہے کہ انہی بچوں میں ہم اپنا اس ملک کا فیوچر دیکھتے ہیں جب یہ پر فارم کرتے ہیں تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید اس دیش کا جو فیوچر ہے بہت ہی سیف ہے ہماری زندگی تو آخری پڑاو میں پہنچ گئی ہماری وقت میں اتنے فیسلٹیز نہیں ہوتے تھے بس سکول جانا ہی کافی ہوتا تھا کتابوں کا ایک بکتر لے کر چھوڑ دیتے تھے اور پھر کھیلنے بیٹھ جاتے تھے اتنی سہولیات نہیں ہوتی تھی اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی میرے خیال میں اس حساب سے بچے بڑے خوش نصیب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس تھا جو ان میں نہیں ہے وہ ہے کہ جس دور میں یہ فسے ہوئے ہیں میں پچھلی دفعہ جب پچھلی سٹریڈے کو یہاں تھا بہت اچھا لگا جو اس سکول نے اپنے لئے تھیمز کو چوز کیا تھا ایک بہت بڑی بیماری جو ہم کو گیرے ہوئے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا بچے کیا ہم خود اس کے عادی ہو گئے ہیں ایک ایڈکشن ہو گئی اس کی اس کا سکول کا بھی اور آپ والدین کا بھی یہ نہیں کہ ہم استعمال نہ کریں لیکن اس کو کس چیز کے لئے استعمال کیا جائے کترہ استعمال کیا جائے اس میں دونوں کا ایک مجھے لگتا ہے کہ سکول اور جو پیرنٹس ہے بچوں کا ان کو ایک جگہ بیٹھ کر بار بار بیٹھ کر اس بات کا ذکر کرنا ہے اور ایک ایسا لاحے عمل نکالنا ہے تاکہ بچے اس کے مجھر اثرات سے دور رہے آج کل میں نے پیشلی دفعہ بھی کہا تھا پیشلی سٹیڈے کو بھی یہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں جو ایک بہت بڑا میں تو یہی کہوں گا ایک بہت بڑا دشمن جو ہمارے سامنے ہیں وہ واتساپ آیا ہے اس واتساپ نے ایک ایک فیملی میں ایسا ماحول پیدا کیا کہ اگر ہم ایک ہی جگہ کھانا کھا رہے ہیں ایک دوسری کی طرف نہیں دیکھتے ہیں بلکہ سب اپنے اپنے واتساپ میں ہو رہتے ہیں بہت اچھی بات نہیں ہے واتساپ کا صحیح استعمال کیا جائے ہمارے ہندوستانیوں کے ایک بڑی آجت ہے کوئی بھی چیز جو مفت مل جائے تو ہم بغیر دیکھے اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں شراب فری ملتے ہیں تو سب کے سب پی کے پھر لڑک جاتے ہیں جہاز میں ایک ہماری عادت ہے کہ فری میں جو بھی ملتا ہم اس کے مجدر اثرات کو نہیں دیکھتے یہ بہت اچھی چیزیں ٹیکنالوجی آئی ہے یہ بہت اچھی چیزیں آج بچوں کو وہ چیزیں پتے ہیں جو ہمیں کہیں سالوں تک پتا نہیں چلتی ہے لیکن اس کا کہاں تک ہمیں استعمال کرنا چاہیے یہ دونوں سکول اور والدین کا ایک فرض ہے اور مجھے پوری امید ہے میں بہت اداس ہوئی اس بات کے لئے جب اس کے مجدر اثرات دیکھتا ہوں ٹیچرز کا بھی یہ فرض ہے سکول کا بھی یہ فرض ہے اور آپ جو یہاں آئے ہیں والدین آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ اس کا دیکھیں اس کو مانیٹر کریں کہ اس کا گلت استعمال تو نہیں ہوگی دوسرا جو مجھے سکول آنے سے بڑی خوشی ہوئی پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جو تھیمز لیے تھے بڑے اچھے تھیمز ہیں ضروری ہے یہ تھیمز ہم لے لے اور بچوں سے کروائی ایک جو آج کل نئی تھوڑی نکلی ہے پڑھانے کی سیکھنے کی اس کو کہتے ہیں امرشن ٹیکنالوجی آپ کے ایک بچے کے اندر جذب ہو جائے وہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج میں نے دیکھا یہ دو تین جو یہاں پروگرامز ہوئے ایک تو یہ کی پلاسٹک ہیوز پر ہوا اگر بچے زیادہ سے زیادہ یہ کرے اگر بچے اس کا اور خود ہی کرے تو یہ پلاسٹک ہیوز کا ایک دم اس کا جو ایک ایکسسیوی یوز ہے وہ رکھ سکتا ہے یہ آپ پر نربر ہے یہ آپ بہت لائٹلی نہ لے لیں اسی طرح میں نے دیکھا کہ یہ جو تھا انوائرمنٹ بچے کیسے درخت بنے ہوئے تھے یہ بہت بڑی چیز ہے آپ یہ کہیں جنگلات میں نہیں جانا آپ کو آپ کے گھر کے عرد گرد ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہم جو سانس نے لے خاص کا دلی میں بھی پچھلے تیس سال سے اٹھائیس سال سے دلی میں ہوں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی کبھی واقعی کیا ہوا اندر لیتے ہیں یا کوئی اور چیز زہر لیتے ہیں اس کا ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں سکول ایک اچھی چیز ہے آپ کا مہتاورن گھر کے باہر سکول کے باہر جب یہ سیکھیں گے تو شاید اسے کوئی تھوڑا سا اثر پڑے گا اسی طرح سب سے اچھا جو تھیم لگا جو بلکل گائب ہو رہا ہے اور بڑی بڑا بڑی تکلیف ہوتی ہے اندر سے وہ کی ہماری ایک پرمپرہ تھی ایک ہسٹری تھی ایک ہر مذہب ہی سکھاتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو بزرگ ہے والدین ہے ان کا عزت اور احترام کریں یقین مانئے یہ صرف اسی سیکشن میں جس پرمپری سیکشن کا آج یہ فنکشن ہے ان سب چیزوں کی بنیاد اسی میں ڈالی جا سکتی ہے بیعت میں بہت دیر ہو جاتی اس وقت تک بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے اپنے خیالات بلکل سخت ہو جاتے تو ایک چینج جو ہے وہ ڈفکلٹ ہو جاتا ہے یہ وہ سٹیج ہے نرسری کا پرمپری کا وہ سٹیج ہے جس کے اندر اس بچے کو جو بھی آپ ڈالیں گے وہ اس کا جذب ہوگا اور عمر بر اس کو یاد رکھے گا جو سائیکولوجس نے دوسرے علم جتنے بھی ماہرین علم ہیں جو انہوں نے اپنی تھیوریز دے دی ہے اس میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ بچے کا جو ذہنی ذہنی ڈیولپمنٹ ہے وہ زیرو سے لے کر پانچ سال تک ہوتی ہے آپ کی صورت میں اس ذہن کو ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپ پر نرور ہے خالی سکول پر ذمہ داری مت ڈالیے کہ ہم نے ہاتھ دو لیے بچہ سکول بیج دیا بس ہم اپنے ہاتھ نہیں یہ برابر کی ذمہ داری ہے سکول اور پیرنٹس کا ہے والدین کا ملنا اس لئے بہت ضروری ہے ملنا خالی اس لئے نہیں کہ میں ٹیچر پیرنٹ میٹنگ میں آیا ملنے اس لئے ہیں کہ بچے کو کیا 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 جائے آپ کونسا رول ادا کریں گے میں سکول میں کونسا رول ادا کروں گا آپ دیکھیں بچے کیسے پھلے پھولیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سکول ہے کچھ ایسے چیزیں تھی جو ہم کسی بھی مذہب کو آپ دیکھئے وہ بہت ضروری ہے ایک بچے کے اندر ایک آنیسٹی کا ہونا ضروری ہے اگر آپ بچے کو سکھائیں گے جو ہمیں سکھایا گیا بہت بچ پر میں آج تک وہ ہمارے دل سے نہیں نکلا جذب ہو کے رہ گیا وہی چیزیں ہمیں بچوں میں جذب کرنی ہے آپ گھر پر خوش رہیں گے کہ آپ کا بچہ سکول ہی نہیں جاتا ڈگری لینے نہیں جاتا میٹس کرنے نہیں جاتا بلکہ ایک انسان بن کے آ رہا ہے وہاں اگر آپ ایک بچے کو سکھائیں گے گھر پر بھی اور سکول پر بھی کہ بھئیہ سنو میرے بیٹے میری بچی آپ کو ایک چیز لکھ کے لے لیجئے کہ آپ کو سچ بولنا ہے آپ کو آنیسٹ بننا ہے آپ کو بڑوں کا احترام کرنا ہے یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اگر کوئی چیز دھوراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یا تو ٹیچر کا ریفرنس دیتے ہیں یا کسی اور کا ریفرنس دیتے ہیں اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے خاص کر اس ایج میں جبکہ وہ نرسری اور پرامری میں ہوتا ہے یہ آج کل بہت بڑا کنسرن اگر ہم جو ماہرین تعلیم ہیں ان کے سامنے ہیں ان بچوں کو کیسے ڈالا جائے ابھی آپ نے ایک سکر دیکھا ان کو بچوں کو کیا سمجھانا ہے کہ خون خرابہ ٹھیک نہیں ہے کسی بھی طرح کا اللہ تعالیٰ نے اپنے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس دنیا میں بغیر اللہ کے جان لینے کا حق نہیں دیتا کسی کا یہ جان جو ہے ہم کو اللہ نے دی ہے یہ بس اللہ ہی واپس لے سکتا ہے کوئی بھی آدمی کوشش کرے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے ناراض کر دیتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ کوئی بھی کوئی ناجدفع کی نہیں ہے اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کلیر ہے حدیث اس میں کوئی ناجدفع کی نہیں ہے پھر کہ اگر آپ کو علم سیکھنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو ضرور جائیے آپ مجھے یہ بتائیں چین میں تو اسلام کے لئے نہیں کہا انہوں نے کیونکہ اسلام نہیں تھا اس وقت اس وقت اسلام عرب میں پھل رہا تھا کس علم کے بارے میں دنیای علم کے بارے میں حبیعیہ آپ کس کے چیز اللہ تعالیٰ کو جتنا آئے گے یہ خالی پڑھنے سے قرآن شریف کا سباب نہیں ملتا ہے اس پر عمل کرنے سے ملتا ہے یہ علم سیکھنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا شاہن پبلک سکول میں کہ پہلا الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ اکرہ پڑھو اور ہم اس کو اگر سمجھے تو ہمارے بچے آج ہماری قوم جو ہے تہلیم حیپاسواندگی میں بہت پڑی ہوئی اور اگر ہم کسی میں پیچھے چھوڑیے ہمیں بچوں کو پینسہ نہیں دینا ویلپ نہیں دینا ہے ان کو ایسے اخلاق دینا ہے کہ ایک پیرنٹ بھی خوش ہو جائے آپ مجھے بتائیے اگر آج کے زمانے میں مجھے اپنے پریمری سکول کا میٹس کا ٹیچر مل جائے یقین مانئے ان کے آنکھوں میں بھی آنسوں گے میرے آنکھوں میں بھی آنسوں گے کیوں ایک دوسرے کو چاہتے اور پھر ان ٹیچرز کو آئے چاہیے کہ وہ اپنے کرکلم کو چھوڑ کر ان بچوں کو ایڈاپٹ کرے جیسے اس کے اپنے بچے ہیں جس دن ٹیچر ان کو ایڈاپٹ کرے گا اپنے بچوں کی طرح تو ان کا جو بچوں کے ساتھ تعلق ہے وہ خالی کلاس روم تک نہیں رہے گا نیا رول دینا ہے ٹیچر کو کہ آپ بیانڈ کلاس روم جائیے آپ دیکھیں یہ بچہ کیا کر رہا ہے تب تک مت چین سے بیٹھیں جب تک جو بچہ آپ کے ہاں سے پڑتا ہے وہ زندگی میں سیٹل نہ ہو جائے یہ رول سکول کا بھی بڑھانا ہے کرکلم سے لے کر زندگی میں تاکل ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ بچے کیسے اچھے شہری بن جائے تذبات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے جس طرح سے آئیڈیل سکول میں جس نے سال بھی ان کے فنکشن میں شامل ہوا تھا بہت دیر تک میں نے لوگوں سے کہا دیکھے کیسے پھلتے ہوئے فول ہے کیسے اچھی طرح سے پرفارم کرتے ہیں میں ان سب بچوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں ان کے پیرنٹس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ماحول گھر پر بنا دیا کہ وہ اس میں حصہ لے سکے ان کے سکول کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کر کے یہ ہیرے ہیں ان کو چمکا رہے ہیں اندر کا ہیرہ ان میں سے نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمارے قوم کے لئے کل کے لئے عزت سے ہمارے قوم کو شان و شان بنا دے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا